بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڈان میں دو اپوزشن لیڈرز گرفتار ایتھوپیا کے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد فوجی حکمرانوں کی کاراوائی سوڈان میں میڈلیس بہرانوں کے اہم پلیئر سرگرب یونیٹڈ نیشنز نے کہا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات چاہتے ہیں امریکہ نے ایران پر لگائی نئی پابندیاں پیٹرو کیمیکلز کا شعبہ نشانہ نئی پابندیوں سے باتچیت کے لیے امریکہ کی پیشکش خوکلی ثابت ہو گئی ایران کا جواب نجران کے قریب کئی اہم کامیادیاں حاصل کی الہوسیوں نے کیا دعویٰ کہا جارے طاقتوں کو شکست دیں گے مالڈیپ کی پارلیمنٹ سے موڈی کا خطاب ہندوستان مالے میں کرکٹ سٹیڈیم بنائے گا دوسری میاد میں موڈی کا پہلا بیرونی دورہ شروع ایتنس میں ایک سو اسی سال بعد مسجد بنے گی لمبی لڑائی کے بعد مقامی مسلمانوں کی کامیابی مونسون کرلا پہنچ گیا ہندوستان میں موسم برسات کا آغاز ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں سوڈان کی سیکیورٹی فورس نے دو اپوزشن لیڈرز کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے گوہران کو حل کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں ایتھوپیا کے وزیراعظم سے ملاقات کی تھی ایتھوپیا کی وزیراعظم ابھی احمد خطے کے ایک اہم لیڈر ہیں اور انہیں جمعہ کو فوجی کانسل اور احتجاجی لیڈرز دونوں سے ملاقات کی تھی ان سے ملاقات کرنے والوں میں اپوزشن لیڈر محمد اسمت اور اسماعیل جلاف شامل تھے جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا گیا کہ ہتیاروں سے لے سپائی صبح تین بجے گاریوں پر ان کے گھر آئے اور کوئی وجہ بتائے بغیر انہیں گرفتار کر لیا کوئی نہیں جانتا کہ وہ فی الحال کہاں ہیں ان دونوں کا تعلق فریڈم اینڈ چینج الائنس سے ہے جو کئی اپوزشن تنظیموں کا اتحاد ہے حالی میں سیکیوری فورس نے احتجاجی کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کیا تھا جس میں سینکڑوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے یونائیڈ نیشنز کا دفتر چاہتا ہے کہ کریک ڈاؤن کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کیلئے ایک ٹیم سودان روانہ کی جائے عالمی ادارے کی ترجمہ نے کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں رسمی درخواست کر دی ہے پوری دنیا کی نظریں سودان کے بہران پر لگی ہوئی ہے جہاں حالیہ کریک ڈاؤن میں کم سے کم ایک سو تیرہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور پانچ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ سودان بڑی طاقتوں کی سیاست کا اکھاڑا بن گیا ہے جو لوگ میڈلیس کے بہرانوں میں سرگرم ہیں وہی سودان میں بھی سرگرم ہیں خاص طور پر ایک طرف سعودی عرب اور اس کے عرب اتحادی ہیں تو دوسرے طرف ترکی اور قطر ہیں سعودی عرب فوجی حکمرانوں کی پی ٹھونک رہا ہے جبکہ احتجاجیوں کو قطر ترکی اور ایران کی نظریاتی تائید حاصل ہے حالیہ کریک ڈاؤن کے بعد افریقی یونین نے سودان کو تنظیم سے سسپینڈ کر دیا تھا میڈلیس آئے نیوز لیپ سائٹ نے فوجی عدداروں کے حوالے سے بتایا کہ سودان کے فوجی حکمران عبدالفتہ البرحان سعودی عرب یو اے کے ساتھ حالیہ کریک ڈاؤن کے بارے میں بات چیت کی تھی ایتھوپیا کی وزیر آزم نے فوجی حکمرانوں اور احتجاجی لیڈر سے بات چیت کرتے ہوئے ملک میں جلد سے جلد جمہوری حکومت قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ایران نے کہا ہے کہ اس کے خلاف نئی پابندیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے بات چیت کی پیش کش کھوک لی ہے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے کہا کہ ایک ہفتہ پہلے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن اب یہ پیش کش کھوک لی ثابت ہوئی ہے جمعہ کے دن امریکہ کے ٹریجری ریپارٹمنٹ نے ایران کے خلاف نئی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ان پابندیوں میں پیٹرو کیمیکلز کے شعبے کو نشانہ بنایا گیا اور کم سے کم چالیس کمپنیاں اس کی زد میں آئی ہیں موسوی نے کہا کہ یہ پابندیاں عالمی قانون کے خلاف ورزی ہیں اور اس پر دنیا کو جواب دینا چاہیے امریکی اہدداروں نے بتایا کہ ایران کی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری سے حاصل ہونے والی آمدنی کا استعمال ایران کی ریویش گارڈز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے نئی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ٹریجری سیکریٹری سٹیفن موچن نے یہ بات بتائی امریکہ کی سینئر فوجی کمینڈر نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کا خطرہ ابھی برقرار ہے میڈلیسٹ میں امریکی فوجوں کے کمینڈر جنرل فرانک میکنزی نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے امریکی فوجوں پر حملوں کی تیاریوں کے بعد قدم پیچھے ہٹا لیا ہے لیکن فی الحال اس نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا کہ خطرہ اب کم ہو گیا ہے قطر کے امیر شیختامیم بن حماد الثانی اگلے مہینے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے وائٹ ہاؤز نے یہ اعلان کیا یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوگی جب میڈلیسٹ میں کئی بہران پائے جاتی ہیں اور کافی تناؤ ہے قطر اور سعودی عرب الگ الگ طرف ان بہرانوں میں ٹھہرے ہوئیں یہ ملاقات نو جولائی کو ہوگی وائٹ ہاؤز نے بیان میں کہا کہ اس دورے کے دوران امریکہ اور قطر کے درمیان پارٹنشپ کو مضبوط بنایا جائے گا ایرانی عودداروں نے کہا کہ جاپان کے وزیراعظم شنزو ایوے کا ایران دورہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب امریکہ کو نیوکلٹ ڈیل میں واپس لائے جائے اور پابندیاں ہٹانے کی کوشش نہیں کی جائیں ایران کی سپریم نیشنل سیکیوٹی کانسل کے ترجمان نے یہ بات بتائی جاپان کے وزیراعظم شنزو ایوے امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اس سلسلے میں وہ ایران کا دورہ کرنے والے ہیں جیمنی کے وزیر خاجہ کو ماس میڈلیس میں تناؤ دور کرنے کی کوششوں کی سلسلے میں ایراق پہنچے ان کے دفتر نے تصدیق کی کہ یورپی ملکوں کی طرف سے وہ بات چیت کریں گے ایراقی وزارت خاجہ نے بتایا کہ جیمنی کے وزیر ہفتے کو بغداد پہنچے ایران نے کہا کہ وہ اوپیک تنظیم چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اوپیک تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم ہے ایران کے وزیر پیٹرولیم بھی جانزانگے نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ اوپیک کے بعض ملکوں نے اس تنظیم کو ایک سیاسی فورم بنا دیا ہے اور اوپیک کے دو بانی ملکوں ایران اور وینیزویلا سے مہا ذارائی کی جا رہی ہے یمن کے الہوسیوں نے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب کے نجران شہر کے قریب پیش قدمی کی ہے اور جارے طاقتوں کے خلاف کئی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں الہوسیوں کے ایک ترجمان نے کہا کہ ان کی فورسز نجران شہر اور اس کے ائرپورٹ سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر ہیں انہوں نے کہا کہ یمنی فائٹرز اپنے وطن کی حفاظت کا حق کبھی نہیں چھوڑیں گے سبھا نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے الہوسی ترجمان نے کہا کہ ان کی فوجوں نے پچھلے کچھ دنوں میں سعودی عرب اور کرائے کے سپائیوں کے بیس فوجی ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا ہے اس دوران یمن کے ذالے صوبے میں ایک حملے میں چھے نمازی جانبہ حق ہو گئے یہ حملہ ایک مسجد پر کیا گیا جس کے لیے یو اے کی تعاید رکھنے والی ایک فورس کو ذمہ دار سمجھا جا رہا اس وقت کے بعد چار لوگوں کا اغواہ بھی کیا گیا سیریہ کے ادلیب میں رشیہ کی تعاید رکھنے والی سرکاری فوج اور ملٹنس کے درمیان لڑائے میں جمعیرات کو سو سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے برطانیہ سے کام کرنے والی انسانی قوخ کی تنظیم نے یہ بات بتائی تنظیم نے کہا کہ مرنے والوں میں ترپن سپاہی اور ارتالیس ملٹنس شامل ہیں سیریہ کے ادلیب میں حیات تیریرل شام تنظیم کا کنٹرول ہے جو القاعدہ کی شاخ ہے سی این اے نے بتایا کہ جمعیر کو لڑائے میں تیزی آئی ہے سانہ نیز جنسی نے بتایا کہ ملٹنس نے ہما سورے کے کئی دہاتوں میں راکٹ حملے کیا جس سے کئی گھر تباہ ہو گئے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا گیا کہ یہ سیریہ سپاہیوں نے جدین اور تل ماہ دہاتوں پر حملوں کو ناکام بنا دیا اسرائیل میں امریکہ کی صرفی ڈیویڈ فریڈ مین نے کہا ہے کہ اسرائیل کو مغربی کنارے کے بعض حصوں کو اسرائیل میں شامل کرنے کا حق حاصل ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بعض حالات میں اسرائیل بعض علاقوں کو اسرائیل میں شامل کرنے کا حق رکھتا ہے لیکن پورے مغربی کنارے کو نہیں اس طرح انہوں نے اشارہ دیا کہ امریکہ مغربی کنارے پر اسرائیل کے حق کو تسلیم کر سکتا ہے دنیا بھرسن وقت کیا چھوٹے سے بریک اپ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا موسیقی ویلکم بیک آپ کے اپنا پسندیدہ خبرنامت دنیا بھرسن میں اوشیجی اللہ فراثر اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے دنیا کی انگوشت سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائن تک برکھر سودان میں دو اپوزشن لیڈرز گرفتار ایتھوپیا کے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد فوجی حکمرانوں کی کاراوائی سودان میں میڈلیس بہرانوں کے اہم پلئر سرگرب یونیٹڈ نیشنز نے کہا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات چاہتے ہیں امریکہ نے ایران پر لگائی نئی پابندیاں پیٹرو کیمیکلز کا شعبہ نشانہ نئی پابندیوں سے بات چیت کے لیے امریکہ کی پیش کش کھوکلی ثابت ہو گئی ایران کا جواب نجران کے قریب کئی اہم کامیادیاں حاصل کی الہوسیوں نے کیا دعویٰ کہا جارے طاقتوں کو شکست دیں گے مالڈیپ کی پارلیمنٹ سے موڈی کا خطاب ہندوستان مالے میں کرکٹ سٹیڈیم بنائے گا دوسری میاد میں موڈی کا پہلا بیرونی دورہ شروع ایتنس میں ایک سو اسی سال بعد مسجد بنے گی لمبی لڑائی کے بعد مقامی مسلمانوں کی کامیابی مونسون کرلا پہنچ گیا ہندوستان میں موسم برسات کا آغاز وزیراعظم نریندر موڈی نے اپنی دوسری میاد کے پہلے بیرونی دورے میں مالڈی پہنچتے ہوئے وہاں کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا اس دورے کے دوران وہ سری لنکہ بھی جائیں گے مالڈیپ کی دارفمت مالے میں موڈی کا زبردست استقبال کیا گیا اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ اس دورے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان جمہوریہ مالڈیپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اس کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے یہ دوہزار گیارہ کے بعد مالڈیپ میں کسی ہندوستانی وزیراعظم کا پہلا دورہ ہے مالڈیپ میں موڈی کو نشان الزدین ایوارڈ دیا گیا جو مالڈیپ کا سب سے بڑا سیولین ایوارڈ ہے وزیراعظم موڈی نے مالڈیپ کے ساتھ ابراہیم سولی اور دوسرے لیڈر سے ملاقاتیں کی اور انہیں مالڈیپ کی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کیا ہندوستان نے مالڈیپ کے لیے کئی نئے پروجیکس کا اعلان کیا جس کے تحت وہاں ایک کرکٹ سٹیڈیم بھی بنایا جائے گا اس کے علاوہ آرکیولوجیکل سروی اف انڈیا وہاں کی جمعہ مسجد کی مرمت کرے گا موڈی نے مالڈیپ کے لیڈرز کے ساتھ باتچیت میں یا ملاقات میں کوچی سے کشتی سرویس شروع کرنے کے منصوبے پر بھی بات کی موڈی اتوار کو سری لنکا کے دارالف مت کولمب ہو جائیں گے اس دورے کو اسٹر حملوں کے پس منظر میں یک جہتی کے اظہار کا موقع سمجھا جا رہا ہے ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ ہندوستان مالڈیپ اور سری لنکا دونوں ملکوں میں چائنہ کے بڑھتے ہوئے اثر اور سوخ کو کم کرنا چاہتا ہے جمع کشمیر کے انتناگ میں ہفتے کی صبح کے انکانٹر میں ایک ملٹنٹ ہلاک ہو گیا سمجھا جارہا کہ اس علاقے میں دو سے تین ملٹنٹ چھپے ہوئے تھے مارے گئے ملٹنٹ کی پہچان جیش محمد کے محمد اقبال کی حیث سے کی گئی ہے سیکیورٹی فورس نے آس پاس کے علاقوں میں ایک سرچ آپریشن شروع کیا ہے ہندوستان میں بارش کا موسم شروع ہو گیا ہفتے کو مانسون ایک ہفتے کی دیری سے کیرالا پہنچ گیا کیرالا کے چار زلوں میں بارش کے مد نظر چوکسی اختیار کی گئی ہے میٹرولوجیکل رپارٹمنٹ نے بتایا کہ کیرالا کے کئی حصوں میں بارش ہو رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اصد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی تلنگانہ اسمبلی میں لیڈر آف اپوزشن کے عہدے کا مطالبہ کریں گی کیونکہ کانگرس اب دوسری بڑی پارٹی نہیں رہی اصد اویسی نے کہا کہ ہم سپیکر سے درخواست کریں گے کہ ہماری پارٹی کو لیڈر آف اپوزشن کا عہدہ دیا جائے کیونکہ ریاست میں ہمارے سات ارکان اسمبلی ہیں اور ہم دوسری بڑی پارٹی ہیں انہوں نے کہا کہ دہلی میں بی جے پی کو یہ عہدہ دیا گیا تھا حالانکہ ستر میں سے اس کی صرف تین سیٹیں تھیں ہم جلد ہی سپیکر سے ملاقات کریں گی جمعیرات کو کانگرس کے اٹھارہ میں سے بارہ ایمیل ایس ٹی آر ایس میں شامل ہو گئے انگریز پارٹی یہ کیوں بھول رہی ہے کہ تانڈور منسپل منسپالٹی میں جب چیئرمن کلیکشن ہو رہا تھا تو انہوں نے ہی ہمارے چار کارپریٹروں کو خرید لیا تھا اور ہم کو چیئرمن کے پوست ڈینائی کر دیا گیا جب ان کو سب یاد نہیں آیا یہاں پر تیلنگانہ میں کئی ہمارے کارپریٹروں کو لے لیے جب ان کو یاد نہیں آیا تو انگریزی کی جو کہاوت ہے نا تو اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب سپیکر تیلنگانہ نے فیصلہ لیا ہے تو وہ ان کو تو اختیار ہے ایکٹ کے لحاظ سے اور ہم سپیکر تیلنگانہ سے یہ گزارش کریں گے کہ کیونکہ ایم ایم سیکنڈ لاجس پارٹی ہے ایم ایم کو لیڈر اپوزیشن کا پوسٹ ملنا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ دلی اسمبلی میں ستر کی بیدھان سبا ہے ستر ایم ایل ایس کی اس میں بی جے پی کے تین ایم ایل اے ہیں تب بھی ان کو دیا گیا دیا گیا نا اب جب ایم ایم کے ساتھ ہیں تو ہم سپیکر تیلنگانہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہم کو لیڈر اپوزیشن کا ہمارے پارٹی کو پوسٹ دیجئے آندر پردیش میں جگن موہن رڈی کی حلف برداری کے نو دن بعد پچیس وزیروں نے حلف لیا گورنر ایسل نرسیمن نے ویلگاپوری میں سیکرٹیریٹ کے قریب نئے وزیروں کو حلف دلایا جن میں تین عورتیں شامل ہیں جگن نے تیس میں کو چیف منسٹر کی حیث سے حلف لیا تھا آندر پردیش کے نئے وزیروں میں پانچ ڈیپیٹی چیف منسٹرز ہوں گے ملک میں پانچ ڈیپیٹی چیف منسٹرز کی کوئی مثال نہیں ملتی اور ایسا پہلی بار ہو رہا ہے آندر پردیش کے چیف منسٹرز جگن موہن رڈی نے ایک اور چونکہ دینے والا فیصلہ کرتے ہوئے ایک دلیت عورت کو وزیر داخلہ بنایا گنٹور زلے کی ایسی ریزرف سیٹ پرتی پادو کی نمائندگی کرنے والی میکہ توٹی سو چاریتہ ریاست کی نئی وزیر داخلہ ہوں گے ہریانہ کی فرید آباد میں ایک سکول میں آگ لگنے کے حادثے میں تین لوگ ہلاک ہو گئے جن میں دو بچے شامل ہیں اے انڈی کانون سکول میں آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ایک بار پھر کچھ اور انٹرنیشنل نیوز ایم نیسٹر انٹرنیشنل نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ ایک نوجوان لڑکے کو سزائے موت نہ دے جسے پانچ سال پہلے گرفتار کیا گیا تھا مرتضہ خوریس کو جس وقت گرفتار کیا گیا تھا اس کی عمر صرف تیرہ سال تھی اور تب سے وہ حراست میں ہے مرتضہ کو حکومت کے خلاف احتجاج میں حصہ لینے پر گرفتار کیا گیا تھا اب اس کی عمر اٹھارہ سال ہے مرتضہ نے دوسرے بچوں کے ساتھ ایک سائیکل ریلی نکالی تھی اس ریلی کا ویڈیو فوٹیج بھی سامنے آیا ہے جس میں حصہ لینے والے تقریباً تیس چھوٹے بچے ہیں یو اے ای میں سڑک کی خوفناک حادثے میں ہلاک ہندوستانیوں کی میتوں کو ملک واپس لانے کے انتظامات کیے گئے ہیں دوبے میں ہندوستان کی کانسل جنرل ویپل نے بتایا ہے کہ بارہ میں سے گیارہ لوگوں کی میتوں کو ہفتے اور اتوار کو ائر انڈیا اور ائر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹس کے ذریعے واپس بھیجا جارہا اس حدثے میں جملہ بارہ ہندوستانی ہلاک ہوئے اس حدثے میں دو پاکستانی بھی ہلاک ہوئے جبکہ مرنے والوں کی جملہ تعداد سترہ ہے یو ایڈی نیشنز نے کہا ہے کہ وینیزویلا بہران کی وجہ سے ملک چھوڑنے والوں کی تعداد چار ملین ہو گئی ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائگریشن اور یو این ریفیوجی ایجنسی میں ایک بیان میں یہ بات بتائی میانمار کی لیڈر آنگ سانگ سوچی اور ہنگری کے کٹر وزیراعظم وکٹر اربان اپنے ملکوں میں مسلم آبادی میں مسلسل اضافے پر فکر مند ہیں آنگ سانگ سوچی نے یورپ کا دورہ کرتے ہوئے ہنگری کے وزیراعظم سے ملاقات کی بتایا گیا کہ امیگریشن اور اسلام کے بارے میں دونوں کے خیالات ایک جیسے ہیں آنگ سانگ سوچی کو میانمار میں جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے پر امن کا نوبل انام دیا گیا تھا لیکن روہنگیا مسلمانوں پر زیادتیوں پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے کے لیے ان سے کئی ایوارڈ چھین لیے گئے اور ایسے مطالبے بھی کیے گئے کہ ان سے نوبل انام چھین لیا جائے ہیومن رائٹس واش نے آنگ سانگ سوچی اور ہنگری کے وزیراعظم کے درمیان ملاقات پر تنقید کی ہے انسانی حقوق تنظیم کے ڈیپیٹی ڈیریکٹر ایشیا فل رابرٹس نے کہا کہ آنگ سانگ سوچی کسی زمانے میں یورپ کی چہیتی تھی لیکن اب وہ یورپی ملکوں کی نظروں سے گر گئی ہیں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر فوجی حکمرانوں کے ساتھ اور انہیں شربنا گجوڑ کیا ہے اور اب وہ خوشی خوشی یورپ کے سب سے کٹر اور جمہوری دشمن لیڈر سے دوستی کر رہی ہیں پاکستان کے نورت وزیرستان میں ایک بم دھماکے میں چار فوجی حلاق اور چار فوجی زخمی ہوئی یہ دھماکہ ایک سرچ آپریشن کے دوران کیا گیا ایجپ کی سیکیورٹی فورسز نے سنائے علاقے میں چار ملٹنس کو حلاق کر دیا وزارت داخلہ نے بتایا کہ علیریش ٹاؤن میں یہ کاراوائی کی گئی پولیس نے شرب کے مقام سے ہتھیار اور گلا بارود بھی ضبط کیا اس علاقے میں آئیس ملٹنس کافی سرگرم ہیں امریکہ نے ترکی کے ساتھ ایف تھرڈی فائف جیٹس کی ڈیل کو برخواست کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے ترکی رشیہ سے ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم حاصل کر رہا ہے جس سے امریکہ ناراض ہے اور اس نے ایف تھرڈی فائف جیٹس کی ڈیل کو برخواست کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ کے وزارت دفاع پیٹرک شناہا نے اس سلسلے میں ذابطے کی کاراوائی شروع کر دی ہے گریس میں ایتھنس کی مسلمانوں کو لمبے انتظار اور لمبی لڑائی کے بعد کامیابی ملی ہے وہاں پر اب ایک مسجد بنے گی لیکن اس مسجد پر کوئی مینار یا گمبد نہیں ہوگی لیکن ایتھنس کی مسلمانوں کے لیے اس مسجد کی تعمیر ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی ایک سو اسی سال کے عرصے میں ایتھنس میں یہ پہلی مسجد ہوگی گریس کے عہدداروں نے بتایا کہ سبتمبر تک یہ مسجد نمازیوں کے لیے کھول دی جائے گی اس مسجد کی تعمیر پر جملہ نو لاکھ سین سٹھ ہزار ڈالرز کا خرچ آئے گا ابھی مسجد کی تعمیر کا کام باقی ہے گریس کے دوسرے علاقوں میں بعض مسجدیں ہیں لیکن دار حکمت ایتھنس میں اٹھارہ سو تین تیس عیسوی میں خلافت عثمانیہ کی فوجوں کو شکست دینے کے بعد سے کوئی مسجد نہیں تھی کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر مہد لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں سودان میں دو اپوزیشن لیڈرز گرفتار ایتھوپیا کے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد فوجی حکمرانوں کی کاراوائی سودان میں میڈلیس بہرانوں کے اہم پلیئر سرگرب یونیٹڈ نیشنز نے کہا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات چاہتے ہیں امریکہ نے ایران پر لگائی نئی پابندیاں پیٹرو کیمیکلز کا شعبہ نشانہ نئی پابندیوں سے بات چیت کے لیے امریکہ کی پیشکش کھوکلی ثابت ہو گئی ایران کا جواب نجران کے قریب کئی اہم کامیادیاں حاصل کی الہوسیوں نے کیا دعویٰ کہا جارے طاقتوں کو شکست دیں گے مالڈیپ کی پارلیمنٹ سے موڈی کا خطاب ہندوستان مالے میں کرکٹ سٹیڈیم بنائے گا دوسری میاد میں موڈی کا پہلا بیرونی دورہ شروع ایتنس میں ایک سو اسی سال بعد مسجد بنے گی لمبی لڑائی کے بعد مقامی مسلمانوں کی کامیابی مونسون کرلا پہنچ گیا ہندوستان میں موسم برسات کا آغاز موسیقی یہ تھی آج کی خبریں اپنے جو اللہ فراثت کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی